پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ پرنجش اب گونہ گاؤں پھرسی پیار کارا بھر 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 strikes چھوڑو شکری لٹاؤ مٹ جائیںگے دل کے دار ملگل با ملگل با ملگل با راوشن ہوگی پھر سرا آجا لائیں عشقی چرا موسیقی 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 اس میں اس میں کیا ہے اس میں اس میں کیا لکھا ہے اپنی بیٹی کی شادی وہیں کراؤ جہاں اس کی مرضی ہے وہ تمہارے پاس میری امانت ہے میں اسے اڑا کر بھی لے جا سکتا ہوں دھیرے بولو ماموش مگر میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ تم میرے سچر ہو اس سے پہلے کہ تمہاری بیزتی ہو تمہاری ناک کٹے فیصلہ کر لے میں بہت جلد تم سے ملنے آوں گا اور تب تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں کون ہوں انکار کرنے کی صورت میں انجام بہت برا ہوگا فیصلہ کر لے تمہارا داماد وَالَيْكُمْ اَسْلَامُ وَالَيْكُمْ اَسْلَامُ وَالَيْكُمْ اَسْلَامُ عجیب و غریب تاویز ہے آرے آیا بھی تو آسمان سے بلکل آسمان سے ٹھپکا تھا ٹھپ سے حبیب کی خوپڑی پر ضرور اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے غیب سے اسی تو میں سبھال کے رکھوں گا سن اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا نہیں نہیں میں نہیں بھولوں گی کسی سے باب تم بھی کسی سے مت کہنا تم ماں کو بھی مت بولنا ہاں ہاں نہیں بتاؤں گا تجھا اپنا کام کچھا میں چاہتا ہوں چھوڑ اسے ساری مشکلیں آسان کسی بات کی فکر نہیں وہ آلیکم اِسْلَامُ کمال ہے اسی تو میں فریم کرا کے دکان میں رکھوں گا برکت کے لیے ہاں یہ بتاؤں کون چھو سکتا ہے کہ یہ لڑکی ایک دن ایسے ہی اچھلتے کونچتے بل بل باگ میں آئی تھی اور ایسے ہی اچھلتے کونچتے اس نے ایک دن میرا دل ران ڈالا تھا یہ لڑکی پاگل ہو سکتا ہے بنا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ این وقت پہ مجھے پتا چل گیا اور میں بلتیا میرے سر سے بلہ ٹل گئے لیکن جہاں کہاں رہی ہے تال ملے ندی کے جل میں بادام ہے بادام کھلا کھلا بادام کھلا بادام کھتم ہو گئے نا رکھے رکھے خراب ہو گئے تو اتنے دنوں سے آئے نہیں بادام کھلا ہوں گے بادام کھلا ہوں گے بہت تک ملے plans بادام ہے بادام ہے بادام ہے بادام ہے رکھ بادام چھے بہت سار همارن۔ بادام چھے بہت سار ڈالیٹا ٹھیک ہے میں پھر بادام لاؤں گی ہے اے کمیرا اید کیا کر رہی ہے میں اس کے ساتھ جاری ہوں اے اس کے ساتھ جاری ہے کہا یہ مجھے بادام کھلائے گا بائی بہدار راضاق سام میں کس کو کچھ نہیں کھلانے والا بائی یہ میری دکان پر آئی کہ بادام کھلو بادام کھلو اب میں کان سے بادام کھلاؤ آپ باتھائیئے خواہ تک کہہ رہا کہ بادام کھلوں گا تجھے کوئی ملا نہیں بادام کھلانے کے لیے مجھے اس میں بھائم کی زمین میں تو اس طرح فجت کر رہا تھا میں ایسا نہ ہو یہ تین تاری گردل پر چلے جایے بلبل باگ میں تن میرا ہات کا مار نہیں کھائے گا کھائے گا باد جل دل مار کھائے گا چل ہم ادا تھو گھر چل ڈار چال کچھ لیا پی چل گھر میں چل کو گھنگید چل پڑ کر جاؤں گا تو کیا دیکھ رہا ہے میں تو کپڑا نا پڑا تھا آپ کا رہا تو تجھے ناپ لوں گا اچھا یہ لیکن ہے بیٹھا ہے گیا نہیں ابھی ہاں میں بھول گیا تھا میں جا رہا ہوں بھی جا رہا ہوں جلدی واپس آدھا شام سے پہلے پہلے اچھا ٹھیک ہے یہ تیہ کر کے رکھ دینا سلام علیکم مزاق صاحب مزاق صاحب شہر جا رہا ہوں کچھ مگوانا تو نہیں ہے نہیں کچھ خاص نہیں سن بشری یہ شہر لے جا کے فریم کرا کے لیا کیا کیا ہے اس میں دکان کی خیر و برکت کے لیے تاویز ہے ہاں تاویز ہی سمجھ لے اچھا یہ کہاں سے آیا وہ پر سے گرا ہے غیب سے غیب سے غیب سے یہ کبھی آرام سے فرصت میں بتا دوں نا ابھی جا اور شہر سے فریم کرا کے لیا خدا ہاتھ خدا تاویز ہے اگر یہ گنجا نان بھائی مجھے اسی طرح گھورتا رہا تو یہ اس طرح گستے گستے گاہ بھی ہو جائے گا بھائی مجھے آگئے ہاں یا اللہ موپے دھیجتی ہے ہاں بھیجتی ہے بات ہوئی ہاں بات ہوئی آپ تو کول بھی ایک دم مل گئی تھی کیسا ہے جاوید اچھا ہے زد کر رہا تک گھر آنے کی پر میں نے منع کر دیا آپ نے منع کیوں کر دیا اب تو حالات بھی اچھی ہو گئیں ابھی نہیں سارا میں نے اس سے کار دھیان پڑھائی میں لگائے میڈیگل کی تیاری کرنی ہے اور پھر وہ یہاں پڑھائی نہیں کر سکے گا میرا تو بہت دل کرتا ہے اس سے ملنے کا تو تو جا کر ملا لیکن اتنا خرچہ کیسے کریں اسے پیس بھی بھیجنے ہوں پھر گھر کا خرچہ بھی تو چلانا ہے اچھا وہ مجھے یاد کر رہا تھا تمہیں بہت یاد کر رہا تھا تم نے جو اس کے لئے سویٹر بنا کر بھیجا تھا اسے بہت پسند آیا کہہ رہا تھا ماں سے کہے پریشان نہ ہو میں خوب جی لگا کے پڑھائی کر رہا ہوں اور اور کیا حامید نے بھی اسے خط لکھایا حامید نے اسے خط لکھایا پتا نہیں اسے کہاں سے ایڈرس ملکیا خیر اس کے لئے کونسی مشکل بات ہے میں نے اس سے پوچھا کیا لکھایا میری بات کو ٹھال پہ کہنا کہیں کہ آپ شکر نہ کریں میں نے جاوید سے صاف صاف کہہ جیا کہ حامید کے خط کا جواب نہ دے کیا چاہتا ہے کس بات کی رشتے داری نبھا رہا ہے وہ ہم سے اور کس حق سے وہ ہم لوگ کو خط لکھ رہا ہے وہ بھی تو ہمارا بیٹا ہے اولاد بھی دشمن ہے وہ میرا کھانا تیار ہے لاتیوں بھوک نہیں ہے تھوڑا سا کھا لیجیگا لے کر آتیوں بھوک نہیں کنتلو لو ڈار صاحب چلو میرے ساتھ شہر نہیں بھائی نہیں میں بھی شہر پہ ہی آ رہا ہوں ہے رہے مجھے کنے بتایا میں نے سوچا تمہارا نہیں جا رہے ہو اس نے اکھیلے چلا گیا یہ کوئی بات ہی بہلا ہے اچھا یہ بتاؤ اکھیلے جا رہے ہو یا جزبیر بھائی کو بھی فاتھ نہیں جا رہے ہو نہیں جزبیر کے بغیر کہاں جاؤں گا محبوب صاحب بھولیے مجھے بھی شہر میں کام دھا بھولیے نا نہیں وہ بشیر سے کہہ دیا ہے وہ کر دے گا رہے آج کیا بات ہے سبھی لوگ بنا بتائے شہر جا رہے ہیں میں چلو شہر آپ کے ساتھ چلو چا کرے گا وہاں جا کر میں وہی کروں گا چل جاپ اپنا کام کر میں پوچھا یہ تیرے ٹرک میں انڈے کس کے ہوگے انڈے میرے ٹرک میں کس کے حاصل سے میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں جگری کے انڈے ہوگے دباو جاں سے تو سر پوردو کو تراب میں سچ کہہ رہا ہوں پھر میں نے میبو بھائی کے ساتھ میں وہ جاتا ہے کہ سر پوردو آپ یہ بار پر جگری کو کیوں یہ آت کرتا ہے وہ حاصل میں وہ مجھ سے تارا جگری سے تار کرتا تھا اس لیے اچھا اچھا چلتا ہوں میں چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں اچھی طرح معلوم کر لیا ہے نا رمان ہاں بھائی جائیں اچھی طرح معلوم کر لیا ہے اور اس کا پتہ کیسے چلے گا آرام سے چل جائے گا کہ سالان بھائی کیوں نہیں ہم بھی وہیں جا رہے ہیں یہ çekری سلوان شاہر آج بھولبول بات کیا بات ہے یہ ضروری کام ہے رحمان کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم پر حملہ ہی کر دیں ہم تو اس کے باپ سے ملنے جا رہی ہیں نام کیا تھا اس کے باپ کا باپ کا نام بانٹے تانگے والا اگر اس کے باپ نے ہم پر حملہ کر دیا تو بیٹا تو ہی ہی آوارہ بادماش باپ بھی ویسا ہی نکلا تو باپ بادماش نئی ہے لیکن ہے گستے والا آدمی اور اس کا بیٹا اس سے بہت ڈرتا ہے اگر ہم اس کے باپ سے کہہ دے نا تو اپنے بیٹی کا ایسی دھولائی کرے گا کی پاس تیٹے سے پہلے ہماری دھولائی تو نہیں کرے گا نا پر ہم اسے یہ یقین کیسے دلائیں گے کہ اس کا بیٹا ہمارے گاؤں میں آ کر میری بیوی سے چکر چلاتا ہے ہاں جو آدمی اتنی دور آ کر کسی کو شیر سکتا ہے اپنے گاؤں میں کچھ رکھا چھوڑتا ہوگا میں تو جاتے ہی اس کا سر پھوڑ دوں گا مہر بانی کر کے میرے تانگے سو کر جائیے سلام علیکم رضاق صاحب وعلی کم سلام وعلی کم سلام واشیر یہ لیجیز تاویز نصب فریم کراکل لیا ہے یہ کی تکلہ پیش ہے اس کے ہوگیا ساڑھے چوڑہ رو بعد میں دیجئے کئی بات نہیں کواہ لگاو اسے آپ اسے یہی سامنے رکھ دیجئے بری نظر سے بچائے گا اور برکت بھی دیں گا رضاق سامنے ایسا ہی اگر کام کر باقی سب اللہ پر چھوڑ دے ماں سے مجھے رہی ہے بہت ہی کہاں سے آیا ہے کہ دنچنی سے آیا ہے ؑ ہینڈ اوپیو پورا یقین ہے وہ میرے لئے عزت لپنی روڑ دکھوں کے centres اور لفتر میں ملوچ把 تاویز کو دیکھ رہا ہوں ابھی ابھی فریم کروا کے مگایا ہے اچھا کیا لکھا ہے دکان کی برکت کے لیے آہا وہ تو میں پڑھ سکتا ہوں اچھی بات ہے ارے آپ کے پاس دکان ہے آپ تاویز لگا سکتے ہیں اگر میں تاویز بنا ہوں تو کہاں لگاؤں تانگے پہ لگاؤں یا گھوڑی کی گردن پہ لٹکا دوں رزاک بھائی مجھے بھی تاویز چاہیے میرے بیٹے کے لیے بلکل پڑھتا نہیں ہے پڑھائی لکھائی میں تو منی نہیں لگتا اس کا پڑھ لکھ جاتا تو کچھ ہو جاتا اس کا رزاک بھائی کوئی اچھا سا پیر دیکھ کر میرے بچے کی پڑھائی کے لیے ایک تاویز لا دیجئے گا ٹھیک ہے لا دوں گا یہ کون کی بڑی بات ہے رزاک بھائی ایک تاویز میرے لیے بھی کیا ہے کہ میں نئی گائے لائے ہوں کمبکت وہاں تو دودھ دیتی تھی یہاں آتے اس نے دودھ دینا بند کر دیا تو آپ پھلا دیا ہو نہیں خیر لیاؤں گا لیاؤں گا لیاؤں گا کب لاؤں گے موقع ملتے ہی لیاؤں گا بھائی کیا فرصت نہ مہداؤں آچھا رزاک بھائی میں چلتا ہوں ہاں مگر میرا تاویز بھولیے گا مات ہاں یاد رکھولی رزاک بھائی میرا سبھال کھلانا تاویز بدل نہ جائے پتہ لگا دول کا بچہ تو دودھ دینے لگا اور میری گائے سکول چلی گئی ہمیشہ بکواس کرتا رہتا ہے چھپ رہے ہککا پیے گا ہککا ہے میرے گھر پہ گائے نے ہککا پی لیا ہوگا کلچہ کھلایا تھا میں نے اسے دیرا عجیب بیوکلت انسان گائے سکول چلی جائے گی گائے سکول چلی جائے گی سارا کسور تمہارا ہے تمہیں یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی تم تو جانتے ہو نا کہ میرے باب کو پڑھنا نہیں آتا انہوں نے میرا لکھا ہوا خط مجھ سے ہی پڑھوایا میں ابھی کیا کرتی میں نے وہی کیا جو اس وقت مجھ سے ہوا تو اور مصیبت ہو گئی مجھے پتہ ہے باب نے وہ دھمکی والا خط فریم کرا کر دکان پر ٹانگ دیا ہے کیا دکان پر ٹانگ دیا ہاں میں نے جو ڈرگ کے مارے خط کو الٹا سیدھا پڑھ ڈالا تھا کہ جا تیرا بھلا ہو اور نہ جانے کیا کیا میرا باب بچارہ سیدھا سادھا حسان سوچنے لگا کہ اللہ کی مہربانی ہے آسمان سے ڈپکا ہے وہ خط تو تو اس خط کو تابید سمجھ رہے ہیں مر گئے مر گئے اگر کسی نے وہ خط پڑھ لیا تو وہ تم جانو سارے بل 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 باگ میں خبر پھیل جائے گی لوگ سوچیں گے شاید آتک بادیوں نے کوئی نیا کھیل کھیلا ہے اگر سچا اس کا پتہ چل جیا تو وہ مار پڑے گی اور بدنامی الگ ہوگی ارے تم نے تو بھسا دیا بان آپ کوئی نیا آئیڈیا نکالو بدنام میں تو کسی کو موہ دکھانے قابل بھی نہیں رہوں گی ارے تو میں کیا کروں میں کیا کروں میں دکان پر بھی نہیں جا سکتا اور اگر کسی نے خط پڑھ لیا تو میری تو فضیر ہت ہو جائے گی شامت آ جائے گی تمہارا وہ موتا والا ماما کا ہے ماما تو دکان پر ہے پر وہ کیا کر سکتے ہیں ارے وہی تو اس خط کو لا سکتا ہے اچھا اب تم ابھی ماما سے خط لانے کو کہو گے تمہیں پتا ہے نا باب اس خط کو تعویز سمجھ کر بیٹھے ہیں اور اگر ان کا تعویز غائب ہو گیا نا تو وہ ماما سے پوچھیں گے اور ماما کہیں گے کہ میں نے وہ تعویز بانڈ کو دے دیا پھر باب تمہارے ساتھ کیا کریں گے ارے تو میں کیا کروں نسیما میں کیا کروں میں کیا کروں خود جا کر چُراؤں اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہارے اببہ کیا کریں گے پتا ہے تو تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی باب تیس مار خواب آنتے تھے نا اب جاؤ جا کر وہ خط لے کر آؤ تو میں مالوں گی کہ تم مر ہمت ہے ورنہ میں سوچوں گی کہ تم صرف بات کر سکتے اور کچھ نہیں کے بعد رکھیوں کے پاس سے رکھا ہوا ہے ہم آشکوں کی موت کا پروانہ ہے وہ رضا کو سپتہ چل گیا ہے اسے ہمارے چکروں کی خواب ہو گئی ہے اور جس پیر سے وہ یہ مڑوا کے لائے ہیں وہ بہت بڑا پیر ہے اس نے نا جانے کتنے ہی آشکوں کو کتنی بار خون کی اُلٹیاں کروائی ہیں کیا با پاس کر رہا ہے ارے میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں جس پی لڑکی کے ماباپ اس پیر کے پاس جاتے ہو رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی لڑکا ان کی لڑکی کے ساتھ عشق فرما رہا ہے تو جتنے کترے آنسو ان ماباپ کے بہتے ہیں اتنے ہی لیتر خون کی اُلٹیاں وہ اس لڑکے سے کرواتا ہے جب تک کہ وہ نہ رگڑ کر یہ نہ کہہ دے کہ میں نے اس لڑکی کو اپنی بہن مان لیا بانڈ دیکھ میں تجھے خون کی اُلٹیاں کرتے کرتے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا دیکھ تو ایک کام کر تو نسیمہ کو نا کلچہ سمجھنا چھوڑ دے اور اسے اپنی بہن بنا لے اگر میرے ساتھ جو ہونا ہوگا سو ہو جائے گا اور تیرا کیا ہوگا کالیا ہمیدہ کا کیا ہوگا وہ تو تیرا پراتھا ہے آج کل تیرے دکان کے بات چکر لگا رہی ہیں بادام کھلائے گا اپنی ذہن کو ہے چکا گیا یاد آیا جس دن وہ پراتھا میری دکان پہ آیا تھا نا بادام مانگنے تب کیا ہوا تھا پتہ ہے رزاق صاحب بھی آئے تھے کہنے لگیں کہ دیکھنا کہیں اپنا ہی اس طرح اپنی ہی گردن پہ نہ چل جائے مجھے تو لگتا ہے اس دنی تعلیس کا اثر شروع ہو گیا ہے کیار بانڈے تیرے اور میرے پہ تو شک ہو جائے گا یہ ایک کام کرتے ہیں بشیر کو بھیج دیتے ہیں رزاق صاحب کی دکان پہ اس پر تو کسی کا شک نہیں ہوگا وہ یہ کام کر دے گا اب اے گد ہے بشیر درزی کو بھیجے گا تو اب تک اسے سمجھائی نہیں ہے تجھے پتا ہے وہ پریم کروا کے تابیس کون لائے تھا کون لائے تھا بشیر درزی تیرا یار ہاں ہاں بشیر بھی دشمنوں کے ساتھ مل گیا ہے ہم دونوں کو کھون کی اُلتیا کروائے گا وہ کنچے کے ساتھ ساتھ پراتھا بھی حضم کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ اس کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تابیس اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا اگر ہم نے اس پر تھنڈا پانی میں ہی ڈالا تو ہم دونوں گھنڈے ہو جائیں گے دیکھ بانڈے تیرا تو ٹھیک ہے یار تیرا جنازہ تو تیرا باپ چار رشتے داروں کے ساتھ اُٹھا لے گا لیکن میرا کیا ہوگا اگر میں مر گیا تو کتے کی طرح سڑک پہ میری لاش پڑھی ہوگی یار نہیں نہیں تو فکر نہ کر تو جا میں تیرے پیچھا ہوں جا کہاں جاں یار جا دکان پر سے تابیس اُتارلا باپرے نہیں یار میں یہ نہیں کر سکتا اگر رزاک نے دیکھ لیا تو مات ڈالے گا اور نہیں گیا تو ہم دونوں مارے جائیں گے یہ موت اور بھی بری ہوگی وہ پاپی تو ہے بائی فادر بول بائی فادر چل جا دیکھ اگر کوئی آگیا آنا تو میں سیٹی بجا کر اطلاع دے دوں گا اچھا ٹھیک ہے چل جا ہاں جاتا ہوں لیکن کھال بکنا سیٹی بجانا ضرور ابے جا ہاں جاتا ہوں لائے جا موسیقی موسیقی نا خدا حافظ حجیب انسان ہے نہیں حجام ہے خیر بیٹے یاد ہے نا شام کو آنا ہے وہ نسمہ کو پڑھانے ہاں یاد ہے سکول سے فارق ہو کر آ جاؤں گا چلتا ہوں لے جاؤ نہیں یہ کیا ہے یہ تاویز ہے برکتوالا برکتوالا آپ کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے ہاں کسی بات کی فکر مت کر سب ٹھیک ہوگا وہ آلے گو میں سلام نہیں نہیں اس میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے لوٹ کے آؤ لوٹ کے آؤ لوٹ کے آؤ لوٹ کے آؤ لٹ کے آؤ لوٹ کے آؤ لٹ کے آؤ لوٹ کے آؤ لوٹ کے آؤ آندھی میں جو بکھر گیا تھا پھر وہ نشے من آ کے بساؤ آندھی میں جو بکھر گیا تھا پھر وہ نشے من آ کے بساؤ لاؤ کی آؤ لاؤ کی آؤ لاؤ کی آؤ موسیقی